بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضیفر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاک کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2471 امام مالک نے خبر دی انہیں سمینے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2472 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے زبیر بن حریت نے اور ان سے اکرمہ نے کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا جبکہ راستے کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو تو سات ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2473 عدی بن ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انساری رضی اللہ عنہ سے سنا جو عدی بن ثابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2474 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو بکر بن عبدالرحمن نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارتگری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو سعید اور ابو سلمہ کی بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت ہے البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے سحی بخاری حدیث نمبر 2475 سعید بن موسیب نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اس دور میں مال و دولت کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا سحی بخاری حدیث نمبر 2476 ابو آسن دحاق بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ خیبر کے موقع پر دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ گدھے کا گوشت پکانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برطن جس میں گدھے کا گوشت ہو توڑ دو اور گوشت پھینک دو اس پر صحابہ رضی اللہ عنہوں بولے ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت پھینک دیں اور برطن دھولیں آپ نے فرمایا کہ برطن دھولو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستتر ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانے کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھتر انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے عبدالرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے اتار کر پھار ڈالا عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس پردے سے دو گدے بنا ڈالے وہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھتر ابو الاسوت نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اسی یحییٰ بن سعید خطان نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کے یہاں تشریف رکھتے تھے امہات المومنین میں سے ایک نے مہیں آپ کے لیے خادم کے ہاتھ ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بجوائی انہوں نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو جوڑا اور جو کھانے کی چیز تھی اسے اس میں دوبارہ رکھ کر صحاوہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لانے والے خادم کو روک لیا اور پیالہ بھی نہیں بھیجا بلکہ جب کھانے سے سب فارغ ہو گئے تو دوسرا اچھا پیالہ بھیجوا دیا اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے نہیں بھیجوایا ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہمیں یہیہ بن ایوب نے خبر دی ان سے حمید نے بیان کیا ان سے آنس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 2481 جریج بن حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کا نام جریج تھا وہ نماز پر رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا انہوں نے جواب نہیں دیا سوچتے رہے کہ جواب دوں یا نماز پڑھوں پھر وہ دوبارہ آئیں اور غصے میں بددعا کر گئیں اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے جریج اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے ایک عورت نے جو جریج کے عبادت خانے کے پاس اپنے مویشی چرایا کرتی تھی اور فاہشہ تھی کہا کہ جریج کو فتنے میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور گفتگو کرنے چاہی لیکن انہوں نے مو پھیر لیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا آخر لڑکہ پیدا ہوا اور اس عورت نے اعظام لگایا کہ یہ جریج کا لڑکہ ہے قوم کے لوگ جریج کے یہاں آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا انہیں باہر نکالا اور گالیاں دیں لیکن جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے انہوں نے اس سے پوچھا بچے تمہارا باپ کون ہے بچہ خدا کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا قوم خوش ہو گئی اور کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں جریج نے کہا کہ میرا گھر تو مٹی ہی سے بنے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2482